موسیقی کے ذمہ دار ہیں اگر وہ بچی وہ لڑکی اگر کسی کے ساتھ گئی ہے گھر کے باہر نکل گر آپ کے اس کے خسروار اس کے ماں باپ ہیں کیوں اس بچی کی عمر پوری مکمل ہونے کے بعد شادی کے عمر کو لڑکی پہنچ چکی ہے شادی کے جذبات بچی سامنے ظاہر کر نہیں سکتی ماں باپ کو خود خیال کرنا ہونا ہوتا ہے کہ بچی اتنی عمر کو پہنچ چکی ہے اس کی شادی کرنا ہے اس کا نکاح کرنا ہے ماں باپ کو کوئی خیال نہیں تو بچی کہہ نہیں سکتی ماں باپ کے آگے اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے کوئی اور راستے پر چل پڑ رہی ہے مسلمان لڑکا ملا نہیں تو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یہ حالات اتنے برے حالات اور پہلی بات تو بتاتا ہے چلو کہ مسلمان خوم کو بدنام کرنے میں جو لوگ جیسے یا جو جو کام کر رہے ہیں جو جو منصوبہ بندیاں ہو رہے ہیں جو پلاننگ ہو رہی یہ پوری طرح سے کلی ایک غیر مسلم ہیں برخہ پہنی ہیں اب لوگوں نے اسے ویڈیو نکال کر بتانا یہ چاہا کہ بس وہ لڑکی جو ہے مسلمان ہیں غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے ایسے حالات بھی پیش آ رہے ہیں لیکن کئی جگہوں پر مسلمان لڑکیاں ہیں اور خود غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں کسی اور مسلمان لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے یہ جانے آنے کا معاملہ شروع ہوا کہاں سے انہی کے گھروں سے انہی کے ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے جن ماں باپ نے اپنے بچیوں کی شادیاں تاخر سے کی ہیں بہانے کچھ اور ہیں بچی کے تعلیم مکمل کرنا ہے بچی کو وہ پڑھانا ہے بچے کو وہ پڑھانا ہے جب تک نوکی نہیں آئے کی وہ نہیں کریں گے اور اس طرح کے رشتے نہیں ملیں گے گورنمیٹ نوکری والا جب تک نہیں ملے گا اپنے بچے کو ہم رشتہ نہیں دیں گے ایسے تاخر ایسے بہانے بناتے بناتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آج پورا معاشرہ پورا معاشرہ مسلمان گھروں کے اندر بڑا فتنہ بھرپا ہوا ہے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے اگر آج بھی مسلمانوں نے پورے میں اور آپ نے ہمارے معاشرے میں اس چیز پر اگر ہم غور نہیں کریں گے اس چیز پر اگر فکر نہیں کریں گے شریعت کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے یہ فتنہ اور بھی آگے بڑچڑ کر بولے گا اور بھی آگے بہت سی خبریں سننے کو ملیں گی ایسی خبریں سننے کو دیکھنے کو ملیں گی جس کے سننے اور دیکھنے کے طاقت میرے آپ کے اندر نہیں ہیں جب بھی صبح اٹھتے یہ سوشل میڈیا کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسے خبر سامنے آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ ہیں گھر کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہے کہ ان کی صحیح تربیت کرے اور وقت ہونے کے بعد وہ شادی کے عمر کو پہنچے ہیں وہ شادی کے لائف ہو چکے ہیں تو ان کا فوری فوری آئے اب کچھ ماں باپ نے ایسا تصور بنایا ہے کہ ماں باپ نے اپنے طریقے سے بنایا ہے کہ بچوں کے شادیاں تاخر کرنے کے لیے بہانے ان کی تعلیم کو جب تک کہ بچوں کے تعلیم مکمل نہ ہوگی ہم ان کے شادیاں نہیں کریں گے جب تک کہ ان کا معاملہ نہیں ہو جائے گا ہم شادی نہیں کریں گے جب تک کہ پوری طرح سے کمانے والے نہیں بن جائیں گے کمانے لگ جائیں گے جب تک شادی نہیں کریں گے جب بچہ کمانے بھی لگ جاتا ہے پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ گھر بنانا ہے پورا خاص گھر رہنا ہے خاص گھر جب تک نہیں آتا شادی نہیں کریں گے اب کمانے بھی لگ گیا خاص گھر بھی اس کا آ گیا اس کے بعد بھی کچھ اور چیزیں وہاں پر پیش آتی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے اس کی عمر لگ بگ 35 سے 40 سال کے خریب چلی جاتی ہے اب 35 سے 40 سال تاخر سے شادی کرنے کے بعد اتنے بڑے نقصان سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انسان مرض الموت میں جاتا ہے ہر ایک باپ چاہش ہو ایک بحیثیت مرد آپ کو مثال دیوں میں آپ کو ایک مرد اپنے مرض الموت میں جب جاتا ہے اس کا آخری وقت جب اس کے موت کے غرارے اس کو آنے لگتے ہیں اسے اندازہ ہو جائے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں دنیا سے جانے والا ہوں اس وقت اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں پھرتی ہیں کیا چیزیں پھرتی ہیں اگر تاخر سے شادی وہ کیا ہے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ابھی وہ بچے بڑے ہوئے ہی نہیں ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ان کا کوئی سیڈلمنٹ نہیں ہوا ان کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہوئی اب اس کے باپ کے ذہن میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے اور میرے بچوں کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہوئی ہیں بہت بڑا صدمہ ہے اس باپ کے لئے بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوگا اس باپ کو کہ آخر یہ وقت میں ایسا تصور کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہو اگر اس لئے شریعت نے دیکھئے شریعت نے جو جو تعلیمات سکھائی ہیں ایک تعلیم بھی بیکار کی نہیں ہے ایک تعلیم بھی بیکار کی نہیں کیوں کہا شریعت نے جلدی جلدی شادی کرو جیسے بالے ہو جائے بچہ تو فوری شادی کرو کیوں کہا کیونکہ جلدی شادی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تاہیات رہتے ہوئے تندرس رہتے ہوئے جوان رہتے ہوئے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے آپ باری باری ہو جائیں گے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے آپ فارغ ہو جائیں گے کب آپ تندرس رہتے ہوئے ابھی آپ کا بڑا پا آیا ہی نہیں پورے بچوں کی ذمہ داریوں سے آپ دور ہو گئے اب آپ دنیا سے رخصت ہوتے بھی ہوں گے اس وقت آپ کو یہ تصور نہیں ہوگا کہ مجھے ابھی یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں بچوں کی تعلیم ہیں بچوں کو ابھی بزنس تجارت لگانا ہے یہ ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے اگر یہی شادیاں تاخر سے ہوئی ہوں گی تو پھر آخر ہو جا کر باپ کو تصور کرنا پڑے گا کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کے شادیاں کرنی ہیں ان کو ابھی پڑھانا ہے ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی یہ صدمات دیکھنے کو پڑے گا اس لئے شریعت نے تعلیم دی کہ فور شادی کے معاملے میں ماں باپ کی واحد ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ ان تمام چیزوں کو بلا اتاق رکھتے ہوئے فوراں کوشش کریں کہ ان کا نکاح جل سے جل ہو جائے ان کی زندگی سوار جائے ان کی زندگی شروع ہو جائے ماں باپ کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِهُ الْأَيَمَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُخَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِحِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ تمام قسم کی تعریفیں حمد و سنہ بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لئے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ مقدسہ پر اللہم سلم و سلم مبارک علی مہترم حاضرین خدوِ مصنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورة النور ایک ایسی سورت جس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اکثر معاشرے کے حالات اور معاشرے کے تعلق سے تعلیمات اللہ نے بیان فرمائی ہیں ایک خوشگوار معاشرہ ایک نیک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے معاشرے کے سلسلے میں کیا کیا تعلیمات ہوتی ہیں اکثر تعلیمات معاشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا ہے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی معاشرے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ نکاح کا مسئلہ ہے معاشرے کو پر امن بنانے میں معاشرے کو خوشگوار بنانے میں نیک اور صالح بنانے میں اگر کسی چیز جو چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے جو مسائل کی ضرورت پڑھتی ہے انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ نکاح کا مسئلہ ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت فرمایا آیت سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سمات فرما لیں اللہ تعالی نے کہا وَأَنْكِهُ الْأَيَمَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ مسلمان مردوں میں سے مسلمان عورتوں میں سے کوئی ایک یا دونوں میں بلغت کی عمر کو پہنچ جائے بالغ ہو جائیں شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اکیلا نہ چھوڑو ان کا نکاح کرا دو اور تمہارے دنمیان غلام ہیں لونڈویاں ہیں تمہارے غلاموں میں سے لونڈویاں میں سے بھی اگر کوئی شادی کی عمر کو پہنچے ہیں نکاح نہیں کیے ہیں تو ان کی بھی شادیاں کرا دو اور پھر آگے اللہ نے کہا اِنْ يَكُونُوا فُخَرَا عَيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ کہ اگر کوئی آدمی ڈرتا ہے کہ رزق معاملے میں شادی کریں گے تو رزق معاملہ کیا ہوگا تو پھر ان سے کہہ دیجئے آپ وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں اگر وہ فخیر بھی ہوں غریب بھی ہوں تو ہم اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دیں گے یہ آیت کا ترجمہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جس معاشرے کے اندر چاہے وہ میرا محلہ ہو چاہے وہ آپ کا محلہ ہو کسی بستی میں کسی آبادی میں کوئی مسلمان مرد اور کوئی مسلمان عورت بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوں کمارے ہیں شادی کی عمر کو پہنچے کے پہنچ چکے ہو تو شریعت تعلیم دیتی ہے بنیادی تعلیم کہ ان کے ماں باپ ان کے سرپرست ان کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوراں ان کا نکاح کرائیں اگر نکاح کرائیں گے آپ تو پھر حالات جس طریقے سے نازک ہوتے جا رہے ہیں اب کے بھی اور جو فتنے بھرے حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں ان تمام حالات میں میرے گھر سے بھی آپ کے گھر سے بھی ہمارے محلے سے بھی جو فتنے جنم ہونے والے ہوں گے وہ فتنے جنم نہیں ہوں گے وہ برائیوں سے بچ جائیں گے شریعت تعلیم دیتی ہے کہ کوئی بھی مرد ہو کوئی بھی عورت ہو اگرچہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں فوراں ان کا نکاح کرا دو یہاں تک کہ شریعت نے تعلیم دی اگرچہ وہ مرد شادی شدہ ہے عورت شادی شدہ ہے کسی معاملے میں ان کا طلاق ہوا ہے خلا ہوا ہے طلاق شدہ مرد ہو خلا شدہ عورت ہو ان دونوں کو بھی طلاق خلا ہونے کے بعد اکیلے رہنے کی اجازت نہیں پھر سے نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے شریعت اور اس کے بعد اگر کسی دونوں میاں بیو میں کسی ایک کا انتخال ہو جائے شوہر ہے تو بیوی کا انتخال ہو جائے تو شوہر کو اجازت دی گئی کہ فوراں نکاح کرنے اکیلان آ رہے ہیں عورت ہے اگر شوہر کے انتخال ہوا ہے اس عورت کو اجازت دی گئی کہ فوراں نکاح کرانے اس کا اکیلے رہنے کی اجازت نہیں کیوں اکیلے رہنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی کیونکہ جب ایک عمر کو پہنچنے کے بعد بالی ہونے کے بعد ہوش و ہواس سمالنے کے بعد کوئی مرد یا کوئی عورت اگر اکیلی زندگی گزارتی ہے یا گزارتی ہے دونوں میں کوئی اکیلے اس عمر کو پہنچنے کے بعد تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں تو شیطان ہو سکتا ہے کہ فتنوں میں مبتلا کر دیں شریعت نے بہت سونس دیکھئے جتنی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے خوران مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں خوران مجید کے اندر چھوٹی چھوٹی مثال بھی اللہ نے بیان کی ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ چھوٹی مثال بھی بہت بڑا معنی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حروف ایسے ہی نازل نہیں کیا ہے جب خوران کہتا ہے کہ اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہو سکتا ہے کیوں کہتا ہے شریف خوران کہ اکیلے رہنے کی اجازت نہیں اکیلے رہیں گے آپ تو فتنے برپا ہوں گے شیطان وسوسے ڈالے گا آپ کو جس طرح سے جس چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے خواہشات پوری کرنے کی جن سے ضروریات ان ضروریات کو پورا کرنے کیلئے حلال ضروریہ نہ ہو تو شیطان آپ کو حرام کاری کے طرف آگے لے جاتا ہے حرام خوری کے راستے آپ کے لئے کھلتا ہے یہاں سے فتنے برپا ہوتے ہیں اس لئے شریعت نے تعلیم دی کہ کسی بھی مرد کسی بھی عورت کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں اور پھر آگے اللہ نے کہا اگرچہ اس زمانے میں غلاموں کا لونڈویوں کا دور تھا کہ لوگ زمانے جا کر بازار میں غلاموں کو خرید کر لاتے لونڈویوں کو خرید کر لاتے اگرچہ وہ غلام اور لونڈویوں ہمارے گھر میں موجود ہیں ہم نے خرید کر لائے ہیں اگر وہ بھی اس عمر کو پہنچ چکے ہیں شادی کی عمر کو تو ان کے بھی جذبات کا خیال کرتے ہوئے ان کا بھی نکاح کرانے کا حکم خوران دیتا ہے اب تیسری بات اللہ نے کیا بیان فرمائی بنیادی بات یہ ہے بہت سے لوگ اس معاملے میں جب بھی شادی بیعہ کا موقع آئے یا شادی بیعہ کی بات اٹھے یا نکاح کا مسئلہ پیش آئے تو اکثر لوگ اس بات سے بڑے گھبر آتے ہیں آج بھی اس بات سے لے کر بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر شادی بیعہ کر کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو روزی روٹی کا معاملہ آ جائے گا بیوی کو پالنا ہوگا بچوں کو پالنا ہوگا آگے گھر بسانا ہوگا اس چیز کو لے کر روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر رزق کے معاملے کو لے کر لوگ ڈر کر شادی نہیں کرتے کئی سال گزر جاتے ہیں عمریں گزر جاتی ہیں عمریں بڑی ہو جاتی ہیں شادی نہیں کرتے اس لیے کہ روزی روٹی کا معاملہ ہے تھوڑے دیر کے بعد کچھ دنوں بعد کچھ سالوں بعد مال جمع ہو جائے گا کچھ اچھی خاص رقم جمع ہو جائے گی اس وقت میں بعد میں شادی کر لیں گے قرآن کہتا ہے ایسا نہ کرو تم روزی روٹی کے معاملے میں درنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم فخیر ہو غریب ہو وَأَنْتُمُ الْفُخَرَا اگر تم غریب ہو اِنْ يَكُونُوا فُخَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اللہ نے کہا کہ ہم اپنے فضل سے تمہیں مالدار منا دیں گے نکاح کر لو تم اپنے فضل سے ہم تمہیں مالدار منا دیں گے گویا شادی کرنا نکاح کرنا روزی روٹی کے دروازے کھولتا ہے رزق کے دروازے ہمارے لئے کھلتے ہیں نکاح کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں کہیں آپ دیکھے ہوں گے ماں باپ غریبی میں شادی کیے ہیں باپ بھی غریب تھا ماں بھی غریب تھی غریب گھرانوں کے اولاد شادی ہوئی دونوں کے درمیان اور ان سے اللہ نے اولاد پیدا کی ایسی اولاد پیدا ہوئی جس اولاد جب دنیا میں آئی تو اپنے حق کا جو رزق لے کر آئی دنیا میں اتنا رزق لے کر وہ اولاد آئے کہ آگے چل کر ماں باپ بڑے مالدار بن گئے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد اپنا رزق لے کر آتی ہے کسی بچے کا رزق بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ اللہ نے پہنچاتا ہے تو رزق جو پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ نکاح کا ذریعہ ہے اس لئے شریعت نے تعلیم دی کہ رزق معاملے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر نکاح کرو تمہارے لئے رزق کے راستے کھل جائیں گے دروازے کھل جائیں گے آئیے محترم حاضرین اسی کے تعلق سے شریعت اور خوان حدیث کیا کہتی ہے نکاح سب سے پہلے یہ حکم شریعت ہے شریعت کا حکم ہے اور دوسری بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسری چیز میری اور آپ کی انسان کی فطری ضرورت ہے جیسے انسان کو بھوگ لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے اسے کچھ مار لگ جائے تو درد محسوس کرتا ہے سردی ہو تو تھنڈک محسوس کرتا ہے گرمی ہو تو گرمی محسوس کرتا ہے انسان جو دوسری چیزیں محسوس کرتا ہے ضرورت محسوس کرتا ہے اسی طرح سے جنسی خواہشات بھی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بنائی ہیں ہر ایک کے اندر وہ خواہش ہوتی ہے کتنا بھی چاہے وہ مومن ہو کتنا ہی وہ متقیب برزگار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو یہ فطری چیز ہے اللہ نے ہر ایک کے ساتھ لگایا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اب جب اللہ نے فطری چیز لگائی ہے میرے اور آپ کے ساتھ تو اس کو پورا کرنے کے لئے اس کو مکمل کرنے کے لئے اس کا ذریعہ بھی اللہ نے بنایا ہے ایسا نہیں کہ اللہ فطری چیز لگا کر چھوڑ دیا ہے تو بس اس کو پورا کرنے کے لئے ہم کوئی غلط راستے پر جا رہے ہیں نہیں اللہ اکبر اللہ نے جب کسی چیز کو آپ کے ساتھ لگایا ہے تو اس کا حل بھی اللہ نے بیان کیا ہے اللہ نے کہا کہ تمہارے لئے ہم نے تمہیں سکون اتمنان کرنے کے لئے سکون حاصل کرنے کے لئے ہم نے تمہیں بیویاں بنائی وَمِنْ آیَاتِهَاِ خَلَقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ اللہ نے کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں سکون حاصل کرنے کے لئے سکون حاصل کرنے کے لئے ہم نے تمہیں بیویاں عطا کی ہیں یہ بیویاں یہ بیویاں یہ نکاح یہ سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور محترم حاضرین میاں بیوی جو رشتہ ہوتا ہے آئے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں کہ اس مسئلے کو انوان بنانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ آج حالات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس زمانے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے فتنہ بھرا دور ایسے فتنے کے خدم خدم پر فتنے خدم خدم پر گناہ اور ایسا معاشرے کی حالت آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں دیکھوں وہاں پر بہت برے حالات ہیں الفاظ نہیں ان حالات کو بیان کرنے کے لئے ایسے حالات ہمارے معاشرے میں گزر رہے ہیں کوئی لوگ اس سے واقف ہیں کہیں لوگ اس سے واقف نہیں ہیں بہت برے حالات ہیں اگر ایسے ہی حالات گزرتے رہے اور ہم لوگ خاموش رہے اس پر کسی نے توجہ نہیں دی شریعت کے تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو پھر جو حالات جو خبریں سوشل میڈیا پر فیس بک پر ویڈس اپ پر ہمیں سننے کو مل رہی ہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں دیر نہیں لگے کہ وہ خبریں ہمارے حوالے سے آ جائیں ہماری بستی سے ہمارے محلے سے ہمارے آبادی سے بھی وہ خبریں آ سکتی ہیں کب جب ہم نے شریعت کے تعلیمات کا ہم نے پاسو لحاظ نہیں کیا اگر شریعت کی تعلیمات کو اگر ہم پاسو لحاظ کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزار دیں جو شریعت تعلیم دیتی ہے اس تعلیمات پر پورا عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مدد سے اللہ کی شامل مدد سے وائیسے حالات سے میں اور آپ محفوظ ہو سکتے ہیں ہمارا گھر محفوظ ہو سکتا ہے ہمارے خاندان محفوظ ہو سکتے ہیں ہماری بستی آبادی محلہ سب محفوظ ہو سکتے ہیں بس شرط ہے کہ شریعت کے تعلیمات کو آپ پکڑیں مضبوطی کے ساتھ کیا تعلیمات ہے شریعت کی دیکھئے شریعت نکاح کی بڑی اہمیت بتاتا ہے نکاح کوئی معمولی چیز نہیں یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اتنی بڑی اہمیت ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ دنیا میں اس سرزمین پر سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اکھیرہ نہیں چھوڑا آدم علیہ السلام کو اگر اللہ چاہتا تو اکھیرہ چھوڑ کر بھی اللہ کی کوئی مسئلہت ہو سکتی لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اکھیلے آدم اکھیلے ہیں اچھ کا کمی ہے آدم کے اندر اس کمی کو پوری کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ہوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اس جوڑے کو اللہ نے نکاح کے طور پر میاں بیوی کا رشتہ خائم کیا اس میاں بیوی کے رشتے سے آج پوری نسل آباد ہوئی میں بھی آب بھی اور خیامت کی صبح تک آباد ہوتی رہے گی پوری جڑ اسی سے اور یہ رشتہ صرف دنیا کے حد تک نے دنیا کہتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف زندہ رہنے تک ہوتا ہے جیسے کسی دونوں میں کسی ایک کا انتخال ہو جائے تو دنیا کہتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا کہیں جاہلانہ خوم کہیں جاہلانہ کردہ رکھنے والے لوگ آج بھی کیا کرتے ہیں اگر بیوی کا انتخال ہو جائے مثلا تو شوہر کو باہر لے جا کر گھر کے باہر بٹھا دیتے ہیں اب کہتے ہیں کہ اب بیوی کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں وہ بیوی کو دیکھنے کیا کہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ ختم ہو گیا اب یہی پر اب تک رشتہ تھا اس کی روح خبز ہو گئی اب تمہارا کوئی رشتہ نہیں اب اسے لے جا کر باہر بٹھا دیں یہ جاہلانہ رسم پہلے زمانے میں چلا کرتی تھی آج بھی کئی جگہوں پر عام ہے قرآن کہتا ہے میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے صرف مرنے کے حد تک نہیں بلکہ جب وہ اپنے نکاح میں آتی ہے بیوی شوہر نکاح میں آتا ہے اس وقت سے لے کر خیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر بھی ساتھ رہیں گے قرآن نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانِ عَلَقْنَا بِنزُرِتَهُمْ عَلَدْ مِنْ شَيْهِ قرآن نے کہا کہ جو میاں بیوی دنیا کے اندر مومن ہوتے ہیں متقی پریزگار ہوتے ہیں اس جوڑے کو ہم خیامت کے دن جنت الفردوس نے بھی جوڑا بنا کر رکھیں گے جیسے فیملی دنیا کے اندر تھی وہی فیملی جنت کے اندر بھی ہوگی سورے تور کے اندر اللہ نے پورا مزدون اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ماباپ کو میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر رکھے گا تو ان کی اولاد جس کے درجے کم ہوں گے نیکیاں کم ہوں گے تو نچلے درجے میں ہوں گے ماباپ پریشان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے اپنے فضل سے اولاد کے درجے بلند کرے گا بلند کر کے اس اولاد کو ماباپ کے سامنے رکھے گا جو پوری فیملی دنیا میں متقی پریزگار تھی جنت کے اندر بھی وہ پوری فیملی میاں بیوی بچے سب مل کر جنت کے اندر رہیں گے قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف دنیا کے حد تک بلکل غلط بات ہے میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے واحد رشتہ جو مرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس تک بھی وہ ساتھ میں چلتا ہے اور اس لئے دیکھیں آپ ایک ایسا مثالی رشتہ ہے میاں بیوی کا اس رشتے کے تعلق سے اگر کہنا چاہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے ایک شوہر کو اتنی اجازت دی ہے ایک بیوی کو اتنی اجازت دی ہے اگر کسی کی بیوی انتخال کر جائے تو شوہر غسل دے سکتا ہے اگر کسی کا شوہر انتخال کر جائے تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے کوئی حرش کی بات نہیں آپ دیکھیں گے تاریخ اٹھا کر حضرت فاطمہ رضا کا جب انتخال ہوا وفات ہوئی تو آپ کو حضرت علی نے آپ کے شوہر نے آپ کو غسل دیا حضرت عبو بکر نے جب انتخال ہو دیتا ان کا حضرت عبو بکر کو آپ کی بیوی آپ کے زوج محترمہ نے آپ کو غسل دیا تو شریعت نے ایسا رشتہ مثالی خائم بتایا ہے کہ بیوی کو بھی اجازت ہے کہ شوہر کا غسل دے سکتی ہے اور شوہر کو اجازت ہے کہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے ان دونوں کے علاوہ کسی کو کسی کی اجازت ہے مثلا اگر باپ ہے باپ کی موجودگی میں کماری بیٹی کا انتخال ہو جائے تو باپ کماری بیٹی غسل نہیں دے سکتا اگر ماں ہے اور ماں کی موجودگی میں کمارا لڑکا انتخال کر جائے تو کمارے لڑکے کو جوان لڑکے کو ماں غسل نہیں دے سکتی لیکن ایک واحد میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جہاں پر شریعت نے بالکل اجازت دی کہ شوہر بیوی کو بھی اور بیوی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے تو اس سے بتا چلتا ہے کہ نکاح کی کوئی معاملی بات نہیں ہے بہت بڑا اہم رشتہ ہے اور اسی لئے قرآن نے اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہا کہ نبی آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے ہم نے ان تمام رسولوں تمام انبیاء کی بیویاں ہوا کرتی تھی تمام رسولوں تمام انبیاء کی بیویاں ہوا کرتی تھی ان کے بھی بچے تھے بس گنے چھنے کچھ انبیاء کے بارے میں خوال آتا ہے بڑا اس کے علاوہ اکثریت جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں تمام نبیوں نے شادیاں کی ہیں تمام نبیوں کی اولادیں رہی ہیں محترم حاضرین دیکھئے نکاح ایک ایسی سنت ہے جس کے بارے میں اللہ ایک نبی نے کہا کہ جس آدمی نے نکاح کیا ہے گویا وہ آدمی اپنے آدھے دین کی حفاظت کر چکا ہے جس نے نکاح کیا گویا اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا آدھا دین محفوظ ہوا اور اس کے بعد بس یہیں تک نہیں بلکہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے یہ اتنا اہمیت والا رشتہ ہے کہ اس کے بعد آنے والی زندگی میں جو بھی کام ایک شوہر بحیثیت شوہر کرتا ہے ہر کام پر اسے عجر دیا جاتا ہے اللہ نے فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک لخمہ کھلائے محنت کا ایک بیوی کو لخمہ کھلائے اس لخمے پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے ان کی جائز ضروریات پورا کرنے کے لئے کوشش کرے ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کا بھی عجر دیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اگر کوئی میاں بیوی دونوں آپس میں تعلقات خائم کرتے ہیں اپنی خواہشات پورے کرتے ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کا بھی عجر اللہ تلاتہ کرے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کہ نبی اپنی خواہشات ہم پوری کر رہے ہیں اپنی بیوی سے اس پر بھی اللہ کا عجر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس یہ بیوی نہ ہوتی اس لیے اللہ تلاتہ کرتا ہے اگر تمہارے پاس یہ بیوی نہ ہوتی تو شاید کہ تم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسری جگہ پر جاتے حرام راستے پر جاتے کیا تم دوسری جگہ پر جاتے ہو وہاں پر گناہ نہیں ملتا جب گناہ مل سکتا ہے وہاں پر غلط راستے پر تو صحیح راستے پر نیکی کیوں نہیں دے گا تمہاری بیویوں سے تمہاری ملاقاتیں تمہارے تعلقات میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عجر عطا کرتا ہے اللہ اکبر دیکھئے کئیسی پاکزہ تعلیمہ شریعت نے دی اولکہ امہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب میری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہر خواہش کو اللہ اکنہ بھی پورا کیا کرتے تھے جائز ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے عائشہ فرماتی ہیں کہ میری خواہش ہوتی کہ میں عید کے دن جو عید کے دن لوگ اپنے کھیل کی کرتود بتاتے جو لوگ کھیل تماشا ایک کھیل ہوتا تھا وہاں پر میری خواہش ہوتی کہ میں جاؤں وہاں پر اس کھیل کو دیکھوں اس تماشے کو دیکھوں میری اس جائز ضرورت کو اس خواہش کو اللہ اکنہ بھی میرے ساتھ میں لے جاتے یہ باتیں بیان کر کے اممہ عیشہ معاشرے کے شوہروں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ معاشرے کے شوہروں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہے تم بھی اپنی بیویوں کی جائز ضروریات کو پورا کرو جائز خواہشات کو پورا کرو یہ تعلیمات ہیں اممہ عیشہ فرماتی ہیں تو محترم حضرین یہ شریعت نے یہاں تک تعلیم دی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بچوں کے لئے اپنی بیوی بچوں کے لئے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اس کی تجارت اس کا کاروبار اس کی محنت ہر ایک میں اسے بالکل عذر دیا جائے گا ہر ایک میں یہاں تک کہ کوئی شوہر اپنی بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کے لئے ان کی ضروریات کا سامان فورا کرنے کے لئے اگر بستی چھوڑ کر کسی اور بستی میں سفر کر کے جاتا ہے اس کا جانا بھی اس کے لئے عذر ثواب کا مستحق ہے وہ اس کا چھوڑ کر جانا وہاں سے پیسے کما کر ان کی ضروریات پورے کرنا اس کا بھی عذر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ اکبر کتنی بہترین تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے بلکہ ایک حدیث کے اندر صحیح مسلم کے حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ایک دینار جو اللہ کی راہ میں خرش کیا جائے جہاد کے لئے ایک دینار کسی ضرورت مند کو دیا جائے مسکن کو دیا جائے کسی محتاج کو دیا جائے ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں دیا جائے اور ایک دینار بیوی بچوں پر خرش کیا جائے چار دینار چار جگہوں پر خرش ہو رہے ہیں ایک دینار اللہ کے راہ میں ایک دینار محتاجوں میں ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں اور ایک دینار بیوی بچوں میں اللہ ہی نے فرماتے ہیں جانتے ہو چار دینار میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل دینار کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل دینار وہ دینار ہے جو دینار بیوی بچوں پر خرچ کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ ایک غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ کسی اور محتاج کو دینے سے زیادہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ اللہ کے نظرک سب سے زیادہ افضل دینار ہے اللہ کے برے کتنی بہترین تعلیمات شریعت نے ہمیں دی اور آئیے بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اس نکاح میں جلدی کریں ماباپ کو تعلیم دی گئی ذمہ داروں کو تعلیم دی گئی جو گھر کے بڑے افراد ہیں چاہے بزرگ ہو چاہے ماباپ ہو چاہے بھائی کی شکل میں ہو سب کو تعلیم دی گئی کہ نکاح کے معاملے میں اپنے ماتحد رہنے والے لڑکے لڑکیوں کے لیے اس معاملے میں جلدی کریں تاخیر نہ کریں کیوں کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آتا ہے معاشرے کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی جڑ نکاح کا معاملہ ہے نکاحی سے وہ معاملات سارے سدھرتے ہیں نکاحی سے سارے معاملات بگڑتے ہیں آپ دیکھیں گے کئی اس نکاح کے معاملے میں جب بھی بات آتی ہے تو آج ہم نے اپنے معاشرے میں تصور بنا لیا ہے کیسا تصور یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے اگر مثلاً کسی بھائی کوئی گھر کے اندر ایک بھائی ہے اس کی چار پانچ بہنیں ہیں اب وہ چار پانچ بہنیں جب اس کی موجود ہیں تو ہم نے تصور بنایا ہے کہ جب تک کہ وہ پورے بہنوں کے شادی نہیں ہوگی وہ بھائی گھر کا شادی نہیں کرے گا یہ مثال میں بیش کر رہا ہوں جتنے بھی باتیں یہاں پر ہوں گی خدبوں کے اندر اکثر کسی کے جانے بشارہ نہیں ہے کوئی بھی حضرت اپنے اوپر نہ لیں گزشتہ بار یہ ہوا کہ مثال پیش کی گئی تو کسی نے کہا کہ مثال ہمارے جانے بشارہ کر کے بول رہے ہیں بیانوں کے اندر خدبوں کے اندر دروس کے اندر جو مثالیں بیان پیش کی جاتی ہیں وہ کسی کے جانے بشارہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بات کو واضح کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے ہوتی ہیں کوئی آدمی اپنے اوپر خود سے لے لے گا تو اس کی غلطی ہے میرا کہنے کا مقصد مطلب کسی کے جانے بشارہ نہیں ہے بس مثال میں بات کو واضح کر رہا ہوں اگر کسی کا کوئی بھائی ہے اور کچھ بہنیں ہیں اور معاشرے نے ایسا تصور بنایا ہے کہ جب تک کہ پورے بہنوں کے شادی نہیں ہوگی اس وقت تک بھائی نکانے کرے گا یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے کس نے کہا شریعت میں کہ پورے بہنوں کے شادیاں ہونے کے بعد بھائی شادی کرے گا اب پورے بہنوں کے شادیاں ہونے تک اس کی عمر 35 سال 40 سال کے ہو جاتی ہے اب وہ 40 سال کے عمر کو پہنچ کر جب شادی کرتا ہے تو بہت بڑے نقصانات کا شکار ہوتا ہے بڑے بڑے نقصانات وہ نقصانات کی لمبی چوڑی فہرست ہے کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اسی کے وضاحت کروں گا کہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں اس کی شریعت نے تعلیم دی کہ اگر بھائی گھر کے اندر ہے بہنیں بھی ہیں جو اب شادی کے عمر کو پہنچتے ہیں فوراں ایک کے بعد ان کے شادیاں ہو جانے چاہیے لیکن ایسا تصور معاشرے نے بنایا ہے اب کچھ ماں باپ نے ایسا تصور بنایا ہے کہ ماں باپ نے اپنے طریقے سے بنایا ہے کہ بچوں کے شادیاں تاخر کرنے کے لیے بہانے ان کی تعلیم کو جب تک کہ بچوں کے تعلیم مکمل نہ ہوگی ہم ان کے شادیاں نہیں کریں گے جب تک کہ ان کا معاملہ نہیں ہو جائے گا ہم شادی نہیں کریں گے جب تک کہ پوری طرح سے کمانے والے نہیں بن جائیں گے کمانے لگ جائیں گے جب تک شادی نہیں کریں گے جب بچہ کمانے بھی لگ جاتا ہے پھر ماباپ کہتے ہیں کہ گھر بنانا ہے پورا خاص گھر رہنا ہے خاص گھر جب تک نہیں آتا شادی نہیں کریں گے اب کمانے بھی لگ گیا خاص گھر بھی اس کا آ گیا اس کے بعد بھی کچھ اور چیزیں وہاں پر پیش آتی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتے 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 اس کی عمر لگ بگ 35 سے 40 سال کی خریب چلی جاتی ہے اب 35 سے 40 سال تاخر سے شادی کرنے کے بعد اتنے بڑے نقصان سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انسان مرض الموت میں جاتا ہے ہر ایک باپ چاہے شو ایک بحیثیت مرد آپ کو مثال دیوں میں آپ کو ایک مرد اپنے مرض الموت میں جب جاتا ہے اس کا آخری وقت جب اس کے موت کے غرارے اس کو آنے لگتے ہیں اسے اندازہ ہو جائے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں دنیا سے جانے والا ہوں اس وقت اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں پھرتی ہیں کیا چیزیں پھرتی ہیں اگر تاخر سے شادی وہ کیا ہے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ابھی وہ بچے بڑے ہوئے ہی نہیں ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ان کا کوئی سیڈلمنٹ نہیں ہوا ان کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہوئی اب اس کے باپ کے ذہن میں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے اور میرے بچوں کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہوئی ہیں بہت بڑا صدمہ ہے اس باپ کے لئے بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوگا اس باپ کو کہ آخری وقت میں ایسا تصور کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہو اگر اس نے شریعت نے دیکھئے شریعت نے جو جو تعلیمات سکھائی ہیں ایک تعلیم بھی بیکار کی نہیں ہے ایک تعلیم بھی بیکار کی نہیں کیوں کہا شریعت نے جلدی جلدی شادی کرو جیسے بالے ہو جائے بچہ تو فوری شادی کرو کیوں کہا کیونکہ جلدی شادی کرنے کا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تاہیات رہتے ہوئے تندرس رہتے ہوئے جوان رہتے ہوئے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے آپ باری باری ہو جائیں گے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے آپ فارغ ہو جائیں گے کب آپ تندرس رہتے ہوئے ابھی آپ کا بڑھا پا آیا ہی نہیں پورے بچوں کی ذمہ داریوں سے آپ دور ہو گئے اب آپ دنیا سے رخصت ہوتے بھی ہوں گے اس وقت آپ کو یہ تصور نہیں ہوگا کہ مجھے ابھی یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں بچوں کی تعلیم ہیں بچوں کو ابھی بزنس تجارب لگانا ہے یہ ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے اگر یہی شادیاں تاخر سے ہوئی ہوں گی تو پھر آخر ہو جا کر باپ کو تصور کرنا پڑے گا کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کے شادیاں کرنی ہیں ان کو ابھی پڑھانا ہے ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی یہ صدمات دیکھنے کو پڑے گا اس لئے شریعت نے تعلیم دی کہ فوری شادی کے معاملے میں ماں باپ کی واحد ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ ان تمام چیزوں کو بلہ تاخر رکھتے ہوئے فوراں کوشش کریں کہ ان کا نکاح جل سے جل ہو جائے ان کی زندگی سوا جائے ان کی زندگی شروع ہو جائے ماں باپ کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے آئے دیکھتے چلیں آج جو حالات پیش آ رہے ہیں جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلان جگہ پر جو ہے ایک بچی کسی کے ساتھ چلی گئی فلان جگہ پر کوئی لڑکا جو ہے کسی لڑکی کو لے کر چلا گیا یہاں تک کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہے ہیں ان تمام صورتوں کا حال دیکھ کر پتا کیا چلتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں ماں باپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اگر وہ بچی وہ لڑکی اگر کسی کے ساتھ گئی ہے گھر کے باہر نکل گر آپ کے اس کے خسروار اس کے ماں باپ ہیں کیوں اس بچی کی عمر پوری مکمل ہونے کے بعد شادی کے عمر کو لڑکی پہنچ چکی ہے شادی کے جذبات تو بچی سامنے ظاہر کر نہیں سکتی ماں باپ کو خود خیال کرنا ہونا ہوتا ہے کہ بچی اتنی عمر کو پہنچ چکی ہے اس کی شادی کرنا ہے اس کا نکاح کرنا ہے ماں باپ کو کوئی خیال نہیں تو بچی کہہ نہیں سکتی ماں باپ کے آگے اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے کوئی اور راستے پر چل پڑ رہی ہے مسلمان لڑکا ملا نہیں تو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یہ حالات اتنے برے حالات اور پہلی بات تو بتاتا ہے چلو کہ مسلمان خوم کو بدنام کرنے میں جو لوگ جیسے جو جو کام کر رہے ہیں جو جو منصوبہ بندیاں ہو رہے ہیں جو پلاننگ ہو رہی ہیں پوری طرح سے کل ہی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا کہ ایک غیر مسلم لڑکی برخہ پہن کر گاڑی پر بیٹھ کر غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے غیر مسلم ہیں برخہ پہنی ہیں اب لوگوں نے اسے ویڈیو نکال کر بتانا یہ چاہا کہ بس وہ لڑکی جو ہے مسلمان ہیں غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے ایسے حالات بھی پیش آ رہے ہیں لیکن کئی جگہوں پر مسلمان لڑکیاں ہیں اور خود غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں کسی اور مسلمان لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے یہ جانے آنے کا معاملہ شروع ہوا کہاں سے انہی کے گھروں سے انہی کے ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے جن ماں باپ نے اپنے بچیوں کی شادیاں تاخر سے کی ہیں بہانے کچھ اور ہیں بچی کے تعلیم مکمل کرنا ہے بچی کو وہ پڑھانا ہے بچے کو وہ پڑھانا ہے جب تک نوکی نہیں آئے کہ وہ نہیں کریں گے اور اس طرح کے رشتے نہیں ملیں گے گورنمیٹ نوکری والا جب تک نہیں ملے گا اپنے بچے کو ہم رشتہ نہیں دیں گے ایسے تاخر ایسے بہانے بناتے بناتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آج پورا معاشرہ پورا معاشرہ مسلمان گھروں کے اندر بڑا فتنہ بھرپا ہوا ہے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے اگر آج بھی مسلمانوں نے پورے میں اور آپ نے ہمارے معاشرے میں اس چیز پر اگر ہم غور نہیں کریں گے اس چیز پر اگر فکر نہیں کریں گے شریعت کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے یہ فتنہ اور بھی آگے بڑچڑ کر بولے گا اور بھی آگے بہت سی خبریں سننے کو ملیں گی ایسی خبریں سننے کو دیکھنے کو ملیں گی جس کے سننے اور دیکھنے کے طاقت میرے آپ کے اندر نہیں ہیں جب بھی صبح اٹھتے یہ سوشل میڈیا کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی اسے خبر سامنے آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ ہیں گھر کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہے کہ ان کی صحیح تربیت کرے اور وقت ہونے کے بعد وہ شادی کے عمر کو پہنچے ہیں وہ شادی کے لائق ہو چکے ہیں تو ان کا فوری فورشتہ کرانے کوشش کریں اور سجیت آخری تعلیم کیا دیتی ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی عذر ہو ماں باپ کے لئے کوئی عذر ہے بھائی کے لئے بچے کے لڑکے کے لڑکے کوئی عذر ہے ایسا جائد عذر ہو جس کے وجہ سے وہ نکاح نہیں کر رہا جائد عذر کوئی ایسا ویسا بہانہ نہیں ہے بہنوں کے شادی ہونا ہے تو بھائی شادی نہیں کر رہا یہ عذر نہیں ہوتا مال کی کمی ہے در کر شادی نہیں کر رہا یہ عذر نہیں ہے یہ تارے تعلیمات دی ہیں کوئی جائز عذر اگر ہے کسی کے پاس ایسا جائز عذر رہنے کے باوجود شدیت نے تعلیم دی نکاح کی عمر کو پہنچے ہیں آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہے کہ آپ روزوں کا احتمام کریں سومے دعوودی ایک دن کے بعد ایک روزہ یا پھر ہفتے میں دو تین روزے جو بھی ہوتے ہیں روزوں کا احتمام کریں یہ روزوں سے آپ کے دین کی آپ کی نگاہوں کی آپ کے اخلاقی حفاظت ہوگی اگر روزوں کا بہتمام نہیں کیا اور شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد طاقت رکھنے کے باوجود کہیں گھروں کے اندر آج معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کے اندر پوری سہولتیں ہیں ماں باپ کے پاس پوری طاقت ہے کہ بچوں کو پوری طرح سے شادی کر کے زندگی ان کی لگا سکتے ہیں ساتھ میں طاقت رہنے کے باوجود بھی اگر ماں باپ نہیں لگا رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں سونچ رہے ہیں اس بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں تو بڑے خسروار ہیں ماں باپ اور آگے چل کر انہی ماں باپ کو اس نقصان کا خسارہ دیکھنا پڑے گا دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام مسلمانوں کے حالات پر اللہ رحم فرمائے جہاں پر جس طریقے سے فتنے بھرپا ہو رہے ہیں جیسے لڑکیوں کا فتنہ ہے لڑکوں کا فتنہ ہے غیر مسلمین کا فتنہ ہے یہ فتنے مسلمانوں کے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کے گھروں کی تمام میرے اور آپ کے گھروں کی ہم تمام کے بچیوں کی ہم تمام کے اللہ تعالیٰ عزت و عبروں کے حفاظت فرمائے اور شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں اس معاملے میں ان تعلیمات کو کماحقہ ہدا کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ